اسلام علیکم ایفرین ویلکم بیک ٹو ہماری بلوگز میں تھی قرآن خانی اور ساتھ میں تھی مطلب اس کی گیاروی شریف کی نیاز تھی تو اس وجہ سے اپیا نے سوچا کہ میں جمعات کی رات کو ہی نہ میں نہ کھیر بنا کے رکھ دیتی ہوں تاکہ صبح نہ بلکل تھنڈی تھنڈی ملے گی تو آسانی بھی ہو جائے گی اور نیاز بھی اچھا سے ہو جائے گی تو اپیا نے سب سے پہلے کھیر چڑھائی کھیر چڑھانے کے لیے پتیلی کے اندر دودھ ایٹ کر دیا ہے اور آج جو کھیر بننے جا رہی ہے وہ ہے سپیشل شاہی کھیر بہت بہت مزیدار اور اتنی کوئی لذیز کھیر بنتی ہے نا آپ لوگ اس کو ضرور نوڈ ڈاون کیجئے گا اور اس کو آپ جب بھی بنائیں گے نا آپ کی نا تعریفیں مطلب تعریفی ہی تعریفیں ہو جائیں گے ایسی کھیر بن کے تیار ہوتی ہے اب آپ یہ بتا دیں کیا کیا بتا دیتی ہوں اچھا اس کے لیے ہم نے نرٹس لیے ایک کپ کے برابر اور اپنی مرضی کے مطابق آپ نرٹس لے سکتے ہیں لیکن یہ بارے سارے نرٹس لیں گے تو زیادہ اچھا ہے اس میں چاروں مگز بھی ایڈ ہیں اور اس کو میں کروں گی فرائے اچھا یہاں پر میں نے تقریباً دودھ رکھ دیا تھا تین لیٹر پکنی کے لیے اور سائٹو میں نے کیا کراتا ہے ڈیڑھ سو گرام کے برابر میں نے چاول لے لیے تھے مطلب ایک کلو میں پچاس گرام چاول جاتے ہیں اس کی حساب سے میں نے چاول لے لیے تھے اور اس کو آدھے گھنٹے پہلے ہی ہم لوگوں نے بھگو دیا تھا اچھا یہاں پر میں دودھ کے ساتھ چاول وغیرہ سب چیزیں ایٹ کر دوں گی اس کو وائل ہونے کا مطلب میں ویٹ نہیں کروں گی کیونکہ رات کا ٹائم تھا اور مجھے یہ تھا میں بس اس کو جلی سے پکا کے رکھ دوں تاکہ صبح میں ایک یہ ہوتا ہے نا میٹھا بنا ہوتا ہے سکتا ہے آدھا کام آپ کا ہو گیا ہے جانا یہاں پر میں چاولوں کو کیا کری ہوں ہاتھ سے اچھی طریقے سے توڑ نہیں ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے اچھی طریقے سے توڑ لیجئے گا ہاتھ سے ماش کر لیے نا آپ کہہ لیں ایک چاول کے چار حصے ہو جائیں اتنا اس کو باریک کر لیجئے گا ہاتھ سے اس کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے دودھ کے اندر اور بس کھیر کا تو یہ ہوتا ہے کہ بس آپ نے تھوڑا سا دھیان رکھنا ہوتا ہے اس کے اندر آپ کہہ لیں کوئی ٹرکس نہیں ہوتی آپ کے راکیٹ سائنس میں کھیر پکانے کے اندر بس اس کے انگریڈینٹس میکر کرتے ہیں اس کی قانٹیٹی میں بنا رہے ہیں اور بالکل صحیح انگریڈینٹس فالو کرتے ہوئے ڈالیں گے مطلب سارے ڈالیں گے تو بہت ہی مزیدار بنے گی اچھا آپ یہ ایک کپ پانی ڈالیں میں نے اس کے اندر تقریباً ایک کپ کے برابر ایک سے ڈیڑھ کپ پانی آئٹ کر دیجئے گا اصل میں جتنے ہم چاول آئٹ کرتے ہیں پانی آئٹ کر دیتے ہیں تاکہ چاول کو جلدی پک کے تیار ہوں اور ایک ہی ٹپ ہوتی ہے جو دیکھ والی خیر بنتی ہے اس کے اندر یہ لوگ کیا کرتے ہیں گھی آئٹ کرتے ہیں اس لئے گھی ڈال لگی یا پھر بٹر میرے پاس ڈال لگی ختم ہو گیا تھا تو میں نے اس کے اندر بٹر آئٹ کر دیا ہے تقریباً 1 ٹیبل سپون کے برابر تو یہ بٹر آئٹ کر دیجئے گا چاول آپ کے بہت جلدی پک کے تیار ہوتے ہیں فیٹ مل جاتا ہے ان کو چاولوں کو اور بہت جلدی بھی گھلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ٹپ ہے گی جو ہم نے سیکھی تھی اپنے ٹیچر سے تو خیر یہاں پر میں آپ کو بتا رہی ہوں اچھا یہاں پر پین میں میں نے کیا کر رہا مکھن کے اندر ہی میں نے جو نٹس تھے ہمارے ان کو میں نے فرائے کر لیا اب آپ نے کیا کرنا اچھی طریقے سے فرائے کر لینا جب آپ فرائے کر کے نٹس کو آئٹ کرتے ہیں کسی بھی میٹھے میں خاص کر کے کھیر ہو کچھ دیسی میٹھا ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے اس کا فلیور بہت اچھا نکل کر آتا ہے اچھا یہاں پر میں نے اس میں اکھروڈ بھی آئٹ کیا ہے نورمالی لوگوں نہیں آئٹ کرتے اکھروڈ لیکن اگر آپ لوگ کو پسند ہے اکھروڈ تو ضرور آئٹ کیجئے گا اس کا فلیور اتنا اچھا نکل کر آیا تھا اور اکھروڈ کی وجہ سے ایک اکھروڈ کا جو کلر ہوتا ہے نا اس کا جو کلر نکل کر آیا تھا نا نٹس جانے کے بعد کھیر کا تو اس کا کلر دکھنے بھی بہت پیارا لگتا اور سونے پہ سوالہ ہو گیا تھا بہت ہی خوبصورت کلر نکل کر آئے گا کیونکہ بادام کا تو ہوتا ہے بادامی کھیر تو ہوتی ہے بادامی کلر کی لیکن جب چاروں نٹس چاروں نہیں پانچ کنہ کے نٹس اپنے ایڈ کیے تھے تو اس کا کلر بہت زیادہ خوبصورت نکل کر آیا تھا جو کہ واقعی بہت اچھا لگ رہا تھا اچھا اس کو نا فرائے اتنا کرتے ہیں کہ وہ ڈارک نہ ہو جائیں بس اس میں سے خوشبو آنے لگے وہ تھوڑے سے کرسپی ہو جائیں گے نٹس اور اس کے بعد اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے تاکہ وہ تھنڈے ہو جائیں اور تھنڈے کرنے کے بعد اپین اس کو اچھے طریقے سے کوٹ لیا تھا تاکہ نا موٹا موٹا کوٹ لیں گے نا تو وہ اچھا لگے گا خیر کے اندر بھی آپ ایٹ کریں اور اس کے بعد اوپر سے سجا بھی دیں تو وہ اچھے لگتے ہیں اچھا یہاں پر میں نے خیر کو پکنے کے لیے رکھ دیا تھوڑا سا ڈھکنا کھول کے کیونکہ ایک ذرا ڈر ہوتا ہے کہ خیر جو ہے نا وہ اوبل نہ جائے اصل میں ہم لوگ تھکے ہوئے بھی تھے اور یہ والا کام بھی کرنا تھا یہاں پر امی بس ہی خیرے وغیرہ ارکھ رہی ہیں جو ہم لوگ لے کر آئیتے وہاں سے امتیاز سے اور امتیاز جاتے تو یہ ہوتا ہے جو چیز اچھی مل رہی ہوتی وہ لے لیتے ہیں خیر سستے مل رہے تھے مجھے یاد نہیں کتنے یہ 45 روپیز سے پر کیجی مل رہے تھے تو اس لئے کیرے لے لیے تھے زیادہ تو اچھے لگ رہے تھے اور بڑے زبردست مطلب دیسی والا کیرہ تھا اس لئے یہ والا لے لیا تھا اور اس میں زیادہ بیچ موٹے موٹے نہیں ہوتے ہاں یہ ذرا اچھا رہتا ہے کھیرہ نا اور یہ رات کا ہی ٹائم ہے اور ہم کھا رہے تھے تو اسی گنڈیریاں ہم نے بولا کھا لیتے ہیں اچھا کھانا تو ہم نے کھایا نہیں تھا کیونکہ جو ہم آئے تھے نا وہاں سے بیٹھک پہ ہم نے بس چائے پراتا کھایا باتا وہ بھی شام کا کچھ آٹ بجے کا تو نا ہلکی ہلکی سی کچھ کریونگ سی ہو رہی تھی بھوک تو نہیں لگ تھی لیکن کچھ کھانے کا دل چاہ رہا تھا تو پھر ہم نے بولا چلو کھیر چڑی چڑی بھی ہے مطلب چولے پر رکھی پک رہی ہے تو اتنی ہم تھوئی سی اکھا لیتے ہیں گنڈیریاں اور کوئی بھی اپنا فیوریٹ والا ولوگر کا ولوگ دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا ٹائم پاس ہو جائے گا کیونکہ اصل میں ہم تھکے ہوئے تھے اور ہمیں آ رہی تھی نین تو ہمیں نین اپنی بھگانی بھی تھی اور اپنے کام مکمل ہوتا ہے یہ بھی ضروری ہوتا ہے اور جو بھی کام ہوتے یہ ہوتی ہے کوشش کہ ایک دن پہلے آپ سارے کام کر لیں تو زیادہ اچھا رہتا ہے اچھا ساتھ ساتھ مجھے چکن بھی دھونا تھا جو کہ میں امتیاز سے لے کر رائی تھی تو یہ بڑا محنت والا کام ہوتا ہے کیونکہ کافی سارا چکن تھا اور تقریباً چار کلو کے برابر چکن تھا جو کہ دھونا تھا بہت سلو سلو دھونا ہوتا ہے چکن کیونکہ سفائی سے ہی دھونا ہوتا ہے آپ نے اور میں نے کیا کھڑا میں نے آدھا چکن میں نے دھویا آدھا چکن میں نے امی سے بولا آپ دھوئے گا میری ہمت نہیں ہو رہی کھڑے رہنے کی کمر دھو جاتی ہے سلیپ نا نیچی ہوتے تو آپ کو تھوڑا سا جھک کے دھونا پڑتا ہے دھونا آپ کی کمر میں بڑا درد ہو جاتا ہے خیر یہاں پر ہم لوگوں نے چکن دھوکے رکھ دیا تھا اور خیر ساتھ ساتھ پک رہی تھی یہ تقریباً ایک ساوہ گھنٹے پک چکی تھی اس کے بعد کا ٹائم ہے چاول پھول گئے چاول ہمارے اچھے سے پھول گئے تھے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ گلنا سٹارٹ ہو جائیں گے میں نے کیا کیا تھا اس کے اندر میں چلا دیا ہینڈ وکس بیٹے نہیں چلا گئے اسے تو بالکل لائٹ آئے ہو جائے گی لیکن ہینڈ وکس چلانے سے یہ ہوتا ہے چاول جو سائز ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں چاول اور اس سے کیا ہوتا ہے وہ جلدی تک ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور میش ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو پھر جب یہ سٹیج ہوتی ہے اب ایک بار ہینڈ وکس چلا دیں ہینڈ بیٹر بلکل بھی نہیں چلا گئے گا جو مشین ہوتی ہے وہ نہیں چلا گئے گا واقعی پیس نکل کر جائے گا تو لائے گا آپ صرف لائی کھا رہے ہیں خیر کے اندر ہمیشہ جو خیر ہوتی ہے ہلکا سا دانہ ہونا چاہیے چاول کا بہت چوٹا سا لیکن ہلکا سا دانہ ہوتا ہے تو وہ کھانے میں مطلب اچھا لگتا ہے اور اس کا ٹیکچر الگ ہوتا ہے ایک نم بائٹ آتی ہے تو پھر آپ سوچیں اس کو آپ کھائیں شیر مال سے کھائیں مطلب وہ نظر رکھتے ہوئے کھیر بنانی چاہیے بڑے مزیدار سا اس کا ٹیکچر بھی اچھا ہونا چاہیے اس کا ذائقہ بھی اچھا ہونا چاہیے اچھا جی یہ ہو گیا تھا اپیا نے مکس کر دیا تھا پھر سیل سے پکنے کیلئے رکھ دیا اور اس ٹیم پہ میں نے می نظر پڑی تھی کھڑکی کے باہر مطلب ہمارے جو کچن کے کھڑکی ہے اس سے باہر میں نے دیکھا اتنا کوئی بڑا ٹڈڈہ بیٹھا ہوتا اللہ مجھے اتنا خوف آ رہا تھا اور یہ پتہ تین انچ بڑا تھا اتنا بڑا میں نے پہلی بار دیکھا اپیا بہت بڑا تھا زویا کو ڈر لگ رہا تھا پھر بھی زویا باہر گئی ویڈیو میں نے اندر سے بھی ریکارڈ کیا میں نے باہر سے بھی ریکارڈ کیا دیکھوں تو صحیح اللہ کتنا بڑا ہی ہے اور ایک ہی جوگہ بیٹھا ہوا تھا پتہ نہیں کتنی دیر تک یہ بیٹھا ہی رہا تھا اچھا خیر پھر اس کے بعد اپیا آئی اپیا نے چیک کیا اس کو کھیر کو تو کھیر ہلکی اُبلنا سٹارٹ ہو گئی تھی اپیا نے فوراں اور اپیا نے اس کا ڈھکنا ہٹایا اور اس کو ساف کیا کیونکہ ڈھکنے پہ آنا سٹارٹ ہو گئی تھی اُبلی نہیں تھی اچھا یہاں پر میں ایک چیز بتا دوں کھیر جو تھی بہت زیادہ تھیک ہو گئی تھی صحیح ہے اور اس کے بعد اُبلنا سٹارٹ ہو گئی تھی میں نے آکے چیک کر رہا تو وہ تھیک ہو رہی تھی تو مجھے لگا یہ جل جائے گی تو میں نے کیا کر رہا اس کے اندر تھوڑا سا دودھ میں نے دو کپ کے برابر اور دودھ میں نے ایٹ کیا تھا اس کے اندر اور وہ زیاد سے بات ہے کیونکہ جلی اللی کیا تھا تو ہم ریکارڈ نہیں کر پا تو بس اب اس کے بعد میں کیا کروں گی یہاں پر چینی ایٹ کر دوں گی چینی میں نے لی تھی تین سو گرام کے برابر کپ میں آپ دیکھیں گے تو ڈیڑھ کپ کے برابر ہے ایسے آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے ایٹ کر سکتے ہیں چینی کو یہاں پر میں نے تھوڑا کھلتا ہوا میٹھا کیونکہ ہمارے گھر میں ابو جو ہے نا ان کو دیسی والے میٹھے ہوتے ان کو ذرا کھلتا ہوا میٹھا پسند ہے اور آنے والے بھی کمپلین کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں میٹھے میں میٹھے میں میٹھا نہیں ہوتا اس لیے میں نے تھوڑا کھلتا ہوا میٹھا ڈال دیا تھا اچھا یہاں پر جو نرٹس تھے میرے پاس میں نے تقریباً آدھا کپ کے برابر نرٹس اس میں ایٹ کر دیئے اور آدھے میں نرٹس میں نے بچا لیئے کر دے تاکہ وہ میں بعد میں اوپر سے ڈیجرے کرنے کے لیے تو میں اس کو ایٹ کر سکو تو اس کے بیچ میں ضرور نرٹس ایٹ کرنے کے بعد بھی اتنا ٹائم رکھے گا آپ کو آدھا گھنٹا پکا نا چینی آٹ کرنے کے بعد کھیر دوبارہ سے پتلی ہو جاتی ہے تو آپ نے اس کو تقریباً آدھے گھنٹے تک پکا پکا نا ہے بیس نیٹ کم سے کم دیجئے گا اتنا ٹائم تو دیجئے گا کیونکہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو بس چینی گھل جا اور شولہ بن کر دیں گے تو کھیر آپ کی پتلی رہ جائے گی اور اکثر یہ ہوتا ہے جب آپ اس کو فریج میں رکھتے ہیں سیٹ کرنے کے لیے اوپر ہلکی سی پانی کی نمی آ جاتی ہے کھیر کے اوپر اور وہ والی کھیر سڑ جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے والی کھیر جلدی تو اس لیے کھیر کو بہت اچھے سے پکاتے ہیں اب آپ کلر دیکھیں اس کا اچھا کیمرے میں اچھا کلر نہیں دکھ رہا تھا دوسرے دن بہت اچھا کلر اس کا آیا تھا لیکن ابھی بھی نا یہ اچھا سا آپ کہہ لیں لائٹ گولڈن گولڈن سا کلر ہو گیا تھا بڑی خوبصورت لگی تھی کھیر کیمرے میں نہیں لگ رہا نہیں لیکن تھوڑا سا کریم کلر تو دکھ رہا ہے اور اس کو شاہی بنانے کے لیے اس میں گیا تھا ایک پاو کھویا جو کہ سونے پہ سوہا گا اس میں دن بہت مزیدارتی کھیر ایک تو سارے نٹس میں نے سوچا بھی میں آئٹ کروں گی تاکہ ہر نٹس اپنا ایک روڑی خویوجی ناکے فلیور ہوتا ہے نہیں تو نورملی کیا ہوتا ہے کھیر کے اندر ہم لوگ بادام پسٹے آئٹ کرتے ہیں اور تو کچھ آئٹ نہیں کرتے ہیں اس پار میں نے سارے نٹس آئٹ کریتے ہیں میں نے کہہ رچ بنایں گے کھیر تاکہ اور اچھی اور مزیدار بنے تو خیر یہاں پر میں نے چولہ بن کرنے سے دس منٹ پہلے میں نے ایٹ کیا تھا اس کے اندر کھویا اور اس کو مکس کر کے میں نے چھوڑ دیا تھا اچھا کھویا بھی ایٹ کرتے ہیں تب بھی کھر تھوڑی سی پتلی ہوتی ہے تو اس بات کا بھی کیونکہ دودھ سے ہی بناوا ہے کھویا تو اس بات کا بھی خیال رکھئے گا تو پھر میں نے اس کو سف دس منٹ اور کوک کیا تھا پھر اس کے بعد میں نے اس کا چولہ بن کر دیا تھا بن کر کے پھر ہم نے سانس لیا سکون کا اور ہم بیٹھے جا کے کہ ہم تھوڑی دے بیٹھ جاتے ہیں کھیر تھوڑی سی سٹل ڈاؤن ہو جائے مطلب تھوڑی سی ہیٹ نکل جائے اس کے اندر سے اس کے بعد پھر ہم اس کو کونوں میں سیٹ کر لیں گے اور یہ ہے میں نے بولا لائٹس تھوڑی سی کم کرتی ہوں اور پھر میں دکھاتی ہوں اس کا ریزلٹ مطلب کلر دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اتنا کوئی خوبصورت لگ رہا تھا کیونکہ اتنی اچھی پکی بھی تھی بہت اچھا کلر بھی آیا تھا ہم لوگ کھیر کے اندر الائچی بھی نہیں آئٹ کرتے نہ ہی کیوڑا آئٹ کرتے میں کبھی کبھی آئٹ کر دیتی ہوں لیکن پرسنلی اببو ان لوگ کو پسند نہیں ہے تو میں نہیں آئٹ کرتی ہوں بہت کم ہوتا ہے کہ آئٹ کر دیتی ہوں تو آپ کے اپنی چوئی سے آپ لوگ کیا آئٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر دیجئے گا روز وارٹر کیوڑا یا پھر کیا کہتے ہیں الائچی یا پھر آپ زافران بھی آئٹ کرتے ہیں ویسے اس کھیر میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کوئی فلیورز الگ سے آئٹ کریں کیونکہ یہ بنکی ہی ایسی اتنی مزدار اتنی فلیور فل بنکے تیار ہوئی تھی اس میں کچھ ایسنس آئٹ کرنے کی ضرورت تھی ہی نہیں اچھا جی آپ لوگی دیکھ رہے گی میں یلو یلو کیا خاری بہت سائے لوگ تو پچان بھی گئے ہوں گے یہ ہمارے لچے اور سردیاں آئیں بہت زیادہ پسند ہے سردیاں آئیں یا نہ آئیں میں نے لچے لازمی کھانے ہوتے ہیں اور جب ہم اہاں گئے تھے بیٹھا کی طرف چائے پینے تو وہیں پہ باہر وہ ٹھیلے والے نہیں ہوتے جو فریش فریش بنا کے چکی بغیرہ رکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس مجھے یہ دیکھ گیا تھا میں نے فٹا فٹ یہ بائے کر لیا تھا اللہ اتنا مجھے پسند ہے اور جب بھی میں دیکھتی ہوں میں ضرور اس کو خرید لیتی ہوں اور بہت شوق سے کھاتی ہوں میں اور امی بہت زیادہ کھاتے ہیں مطلب بہت شوق سے کھاتے ہیں اور اپیا کو پسند ہے بس موہ میٹھا کر لیتی ہیں لیکن شوق نہیں ہے مجھے بہت میٹھے ہوتے ہیں مجھے بہت چپتی بھی مٹھاس جس چیز میں ہونا وہ مجھے اچھا نہیں لگتا مطلب میٹھا مجھے پسند ہے لیکن خفیف مٹھاس چپتی بھی مٹھاس نہیں اچھی لگتی یہ تو کھالیا تھا اور ساتھ میں ہم نے رکھ لی تھی چپس کیونکہ ہمیں لگ رہی تھی بھوک اور کافی ٹائم سے کام کر رہے تھے نا تو پھر نہ ہم نے چپس کھائی تھی وہ لچھے کھائی تھی اس کے بعد ہم نے چپس کھالی تھی اتنی دیر میں ہو گئی تھی ہماری کھیر تھنڈی اور مطلب اتنی تھنڈی نہیں مطلب تھوڑی تھوڑی اس کی ہیٹ نکل گئی تھی اب اس کو ہم کونوں میں ڈال کے فرج میں رکھ سکتے تھے اور بلکل گرم گرم نکال لیتے ہیں تو پھر اس کا ویٹ کرنا پڑتا روم ٹیمپریچر پہ آنے کا اور پھر اس کو ہم نے رکھنا پڑتا تو اس وجہ سے ہم نے کیا کر رہا ہم پتیلے میں ہی ٹھوڑا سا ویٹ کر لیا تاکہ پتیلے میں ہی ٹھوڑا سا ہیٹ نکل جائے اس کی نا اچھا اس میں یہ دو کونڈے بن کے تیار ہوئے تھے اور یہ جو کونڈا ہے مجھے اس کا سائز یاد نہیں ہے کیا سائز ہے لیکن مجھے اندازہ یہ ہے یہ میڈیم والا سائز ہے انہوں نے جو بتایا تھا نا جو کیا کہتے ہیں جہاں سے ہم نے کونڈے لیا تھے تو اس میں آرام سے دو کلو کی کھیر آ سکتی ہے لیکن اس میں ڈیڑھ کلو کی کھیر آتی دو کلو کی نہیں آتی مطلب اگر تین کلو کی میں نے بنائی ہے تو اس میں یہ دو ہی کونڈے بن کے تیار ہوئے تھے اچھا خیر یہاں پر پھر آلاسٹ میں باری آتی ہے پتیلہ صاف کرتی ہے یہ تو فرز ہے ہمارا مطلب کون کرتا ہے اور یہ تو مطلب یہ نیحال نین میں تھا اور میں نے آواز دے کے پوچھا کوئی اٹھا ہوئے تو پتیلہ صاف کر لو تو وہ اٹھ کر آ گیا مطلب یہ جو ٹائم تھا تا قریباً ڈھائی یا تین بجے کا ٹائم تھا رات کے اور ہم اس ٹائم پہ نا کھیر کا پتیلہ صاف کر رہے تھے اوہ کیا مزے آ رہے تھے نا زبردس والے یہ لازٹ کی جو کھیر ہوتی ہے جو ہلکی ہلکی سی لگ جاتی ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے مطلب ہے سوندہ سوندہ سا ٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے آپ لوگ کو آتا ہے کی نہیں آتا بتائیے کچھ لوگ کو یہ چیز بڑی آرڈ لگے گی کہ یہ کیا بتہ میزی ہے کیا کر رہی ہے یہ کونسی حرکت ہے لیکن یہ بڑی اچھی مزہدار سی حرکت آپ بھی کر کے دیکھیں گا اگر ابھی تک نہیں کر یہ تو مزہ آئے گا اچھا خیر یہ ہے کچھن میں آگئی تھی چکن کڑھائی بنانے کے لئے کچھن میں آئی تھی چکن کڑھائی بنانے کے لئے تو یہاں پر میں بنا رہی تھی تین کلو چکن کے ساتھ کڑھائی بنا رہی تھی تو اس کے لئے میں نے اوئل لے لیا تھا اچھا سٹارٹنگ میں میں نے لیا تھا تقریباً ڈیڑھ کپ کے بڑابر اوئل لیا تھا اور اس کے لئے میں نے چکن آئٹ کر دیا اچھا یہاں پر میں آپ کو بتاؤں جب آپ زیادہ کانٹیٹی میں کھانا بناتے ہیں اس کا پروسیس تھوڑا سا الگ ہوتا ہے مطبب نورملی اگر آپ ایک کلو چکن کی کھڑھائی بنا رہے ہیں تو اس کو تو آپ نے فرائی کر کر کے بنا لینا کیونکہ ایک کلو چکن کی کھڑھائی میں آسان ہوتا ہے لیکن آپ جب زیادہ کانٹیٹی میں بنا رہے ہیں تو آپ کو اس کا تھوڑا سا پروسیس چینج کرنا پڑتا ہے کہ مطبب اس میں آپ کو زیادہ بنائیاں نہیں کرنی پڑتی ہیں ہاں تو خیر اب یہ نے فیل حال اس کو فرائی کرنے سٹارٹ کیا اور فرائی مطلب تھوڑی سی سی سیمی فرائی ہو جائے گی نا مطلب تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہو جائے اتنا ہی فرائی کیا تھا کیونکہ اتنی ساری چکن کو اگر ہم فرائی کریں گے یا بہت زیادہ بھونیں گے نا تو چکن کا حلوہ بن جائے گا کڑھائی بن کے تیار نہیں ہوگی کیونکہ بھوننے میں بہت زیادہ چمدہ سلانہ بڑتا ہے اس وجہ سے اچھا یہاں پر جیسی ہلکا سا کلر چینج ہوا میں نے اس کے اندر لسر نظر کا پیسٹ ایٹ کیا ہے تقریبا سکس ٹیبل سپون کے برابر اور آپ لوگ اپنے حساب سے ایٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ تھوڑا زیادہ ایٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کھانے کا ٹیسٹ اچھا نکل کر آتا ہے ہم لوگ کو پس آنے تو اس لئے ہم لوگ زیادہ ایٹ کرتے ہیں آپ کی مرضی آپ جسہے قریبا ایٹ کرنا چاہتے ہیں یہ سکتے ہیں اچھا یہاں پر ایٹ کر کے میں تھوڑا سا اور اس کو مکس کیا ایٹ یا دو منٹ تک اور میں نے اس کو پکایا ہوگا چہ جو دیکھ والی انداز انداز ہے کہ میں اس انداز سے اپنے کا وہ بنار رہی ہوں تو آپ اس کو نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو ویٹ کر سکتے اور دبل کر کے تو یہ بنانا چاہے تو بنا سکتے تو خیر یہاں پر اس کو میں لسل ندرک کے ساتھ بھی مکس کر لیا تاکہ اس کے ساتھ بھی نہیں یہ اچھے سے فرائے ہو جائے اب جب پورا کلر چینج ہو گیا نا اس کا تو پھر میں نے اس کے اندر ایٹ کر دی ہے ایک کلو ٹیماتر ایک کلو چکن کے اندر آدھا کلو ٹیماتر جاتے ہیں یہاں پر میں نے ایک کلو ایٹ کیا تھا اور باقی میں ایٹ کر رہی ہوں ٹیماتو پیوری جو کہ میرے پاس رکھی ہوئی تھی یہاں ٹیماتر بہت مہنگے ہوئے میں تین سو رو پہ کلو مل رہے ہیں امتیاز سے ہمیں ملے تھے ڈھائی سو رو پہ کلو اور تو ہم نے خیر ایک کلو ہی لیے تھے ٹیماتر تو وہ سارے آئٹ کر دیا ہم نے اس کے اندر اور ٹیماتر پیوری آئٹ کر دیا میں نے تقریباً آدھا کپ کے برابر یہ میرے پاس فریز ہوئی بھی رکھی ہوئی ہوتی ہے اور کافی آسانی ہو جاتی ہے کبھی ٹیماتر نہ ہو تو آپ یہ یوز کر سکتے ہیں اچھا اس سے نا کلر بھی بہت اچھا آتا ہے اچھا ٹیماتر ایٹ کرنے کے بات میں نے ہلکا سا بس مکس کیا اور چکن آپ کو پتہ ہے نا کتنی جلدی گل جاتا ہے تو جب آپ اس کو فرائے کر رہے ہوتے ہیں اسی کے اندر آپ کہنے یہ حاف دن تو ہو ہی جاتا ہے تو میں بڑا اعتیاد اس کو مکس کر رہی تھی اور میں چمچا بھی دیکھیں فلیٹ والا لیا ہے تاکہ چکن ہمارا ٹوٹے نہیں اس وجہ سے لیا ہے اب اس کے اندر ہم اعت کر رہے ہیں لال مرچو کا پاورڈر میں اپنی فیملی کے ساب سے اعت کر رہی ہوں ای ٹھنک میں نے فور ٹیبل سپون کے برابر اعت کیا تھا اس کے اندر کیونکہ اس کے اندر ہری مرچے بھی جائیں گی تو اس کا حساب بھی ذہن میں رکھتے ہوئے پھر مرچے اعت کیجئے گا اس کے اندر اور اس کے اندر ہم اعت کریں گے نمک اعت کریں گے ہلدی اور کالی مرچے اس کے علاوہ اور کوئی مسالہ نہیں جائے گا کچھ اگڑم شگڑم ڈالنے کی ضرورت نہیں کڑھائی بہت سمپل طریقے سے بنائی جاتی ہے بس سٹیپ بائی سٹیپ چلیں تو وہ اچھی بن کے تیار ہوتی ہے اچھے اتر میں نے ون ٹی سپون کے برابر اس میں ہلدی اعت کر دی ہے نمک میں نے اعت کیا تھا تقریباً ٹو ٹی سپون کے برابر جو کہ تھوڑا کم رہا تھا لیکن کم رہے تو زیادہ اچھی باتیں زیادہ نہیں ہونا چاہیے مارا نہ نمک میں نے دی چھ کونٹیٹی میں چکن بنا رہے ہیں تو پانی ذرا نہ استعمال نہ کریں کیونکہ اس کو سکھانا پھر مشکل ہو جائے گا اور پھر چکن جو ہے نا اصل میں جب آپ دعوت کیلئے یا کسی کو سرف کرنے کیلئے کچھ بنا رہے ہوتے نا تو اس پر یہ خیال رکھنا پڑتا ہے خاص کر چکن کا کہ نا اس کی ووٹیاں اور ہڈیاں لگنا ہو جائیں اتنا نہ پک جائے یہ دیکھیں ابھی تک میں نے اس کے اندر پانی آنی کچھ نہیں آئٹ کیا اس کے باوجود اس میں اتنا لیکوٹ موجود ہے اور اس کو ہم نے بنایا تھا ہائی فلیم پہ پوری کڑائی ہماری بن کے تیار ہوئی ہے ہائی فلیم پہ میں نے بلکل بھی لو فلیم پہ نہیں پکایا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی چکن ہمارا وقت سے پہلے گل جائے یہ ہوتا ہڈیاں تہر رہی ہوتی اس کے پانی باقی میں یہ ہو جاتا ہے اکثر گھر میں بھی جب ہم بنا رہے ہوتے ہیں نا اور ہم سوچتے ہیں یا اس کو گل آنے کے لئے رکھ دیں تو پھر ہم نا کیا پانی اگر ڈال دو اس کے اندر تو نا وہ زیادہ پکنے سے نا الگ ہو جاتا اور جب آپ کسی کو سرف کر رہے ہیں تو بہت زیادہ آپ کو کیرفل لے کے رہے کے پکانا پڑتا ہے اچھا یہاں پر میں نے تلیوی پیاز لی ہے تقریبا سوا کپ کے برابر لی ہے کیونکہ ہم لوگ بھائی گریوی والا کھاتے ہیں صرف ٹیمارٹر کے ساتھ نہیں کھا سکتے کیونکہ ابھی میں نے جتنے ٹیمارٹر ایٹ کی نا یہ بھی نا میرے ابو کو کھٹے لگ رہے تھے کہ بہت زیادہ کھٹی بنی بھی ہے یہ نا اور کھٹاس سے نا پھر نمک بہت زیادہ لگتا ان کو تو اس وجہ سے نا میں نے خیر میں اس کے اندر پیاز ایٹ کری میں ہمیشہ ایٹ کرتی ہوں کڑھائی کے اندر اور اس کو میں نے پیس لیا تھا بہت کم پانی ڈال کے کیونکہ اس کے اندر پانی مجود تھا ٹیمارٹر کا جو پانی تھا نا تو وہ اس کے اندر کافی زیادہ تھا اس لیے میں نے دویا سے پس سوال ہی تھی میں نے کہا یار اس میں پلیز کم پانی ڈال دینا زیادہ پانی نہیں ڈالنا کیونکہ پیاز بھی پھر اندر جا کے پانی چھوڑ دے گی تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی اس کو سمالنا مشکل ہو جائے گا اچھا اس کو ہم نے کچھ بھوننا بھوننا کچھ بھی نہیں ہے اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ آپ نے اس کی بھنائیاں وغیرہ کرنی ہے یہ اسی طرح پکتی ہے اور اس کا ٹیسٹ جو ہے نا بلکل ویسے آئے گا جسے دیکھ والی کڑائی نہیں ہوتی اس طرح کا ہی ٹیسٹ نکل کر آتا ہے اب اس کو آپ نے ہلکے ہاں سے بس مکس کرنا ہے پیاز کو اور پیاز ڈالنے کے بعد آپ کو تھوڑا کیرفول رہنا ہے کیونکہ نیچے سے لگنے لگ جائے گا تو اس بات کا بہتا ڈر رہتا ہے نا تو بس اس کو میں نے کور کر کے پکنے کے لئے رکھ دیا تھا یہاں پر مجھے تیل تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو آپ کہہ لیں میں نے آدھا کپ اور ایٹ کیا تھا ٹوٹل جو گیا تھا تیل وہ تقریباً گیا تھا اس میں دو کپ کے برابر اب اس میں جائے گی ادرک چلی جائے گی اچھا اس ٹیم پہ آپ یہ نے ادرک تھوڑی کم ڈالی تھی کیونکہ ہم می کٹ کر رہی تھی آپ یہ کو پوری کٹی نہیں تھی اس میں جیسے اور مجھے کڑھائی کرنا چھولا بن کرنا تھا تو اس کو مجھے دم پہ رکھنا تھا آخر میں جب یہ کڑھائی ریڈی ہو گئی نا تو آپ کہہ لیں پیاس آٹ کرنے کے بعد میں نے 10 منٹ پکایا تھا اس کے بعد میں نے یہ ہری مرچے ادرک ڈالی اور ہری مرچے ڈالنے کے بعد میں نے اس کو پانچ منٹ کے لئے ہلکی آج پہ رکھ دیا تھا تاکہ ہری مرچو کا ایک فلیور اس میں نکل کر آجائے اس کے بعد جب میں چھولا بن کرنا تھا تب میں نے اس کے اندر ایڈ کی ادرک ایڈ کر دی اور میں نے دھنیا اور زیرہ کٹا ہوا بھنا ہوا تقریبا 2-3 ٹیبل سپون کے برابر وہ ایڈ کر دیا اس کے بعد بس میں اس کو میکس کروں گی اور چھولا بن کر دوں گی اس کا کیونکہ اس کو جب دوبارہ ہم سرف کریں گی تب بھی گرم ہوگی کڑھائی اچھے سے تو اس کے اندر یہ ریڈی ہو جائے گی تو خیر بس اس کو میکس کرنے کے بعد میں نے اس کا چھولا بن کر دیا تھا اور اس کو کور کر کے رکھ دیا تھا تو کڑھائی بھی ہماری ریڈی ہو گئی تھی اور اس کے بعد ہم لوگوں کرنے تھے اپنے باقی کے کام کیونکہ پہلے ہم نے کھانا ریڈی کیا اس کے بعد باقی کے سارے کام کے جیسے کہ روم وغیرہ سیٹ کرنا تھا کیونکہ ان لوگوں نے آنا تھا جمعہ کی نماز کے فوراں بعد آنا تھا تو یہ بھی ہمیں میں تب آپ کہہ لیں ٹویسی ٹو اینچن تھی جلی سے ہم صاف واف کر کے ساری چیزیں ریڈی کر دیں کیونکہ ہم نے بھی پھر جمعہ کی نماز وغیرہ پڑھنی ہوتی اس کی بھی اپنی الگ تیاری ہوتی ہے تو خیر بس سائی چیزیں سیٹ کر دی تھی چاننی بچھا دی تھی تک یہ لگا دی تے گوہ تک یہ اور یہی ہوتا ہے جب سائی چیزیں ہو جاتی ہیں سارے کام ہو جاتے ہیں سفائی ہو جاتی اتنا سکون ہو جاتا ہے نا کہ بس اب کوئی کام نہیں رہا اب بس خالی قرآن کھانی ہونی ہے اور قرآن کو ان لوگوں کو لے کر آئیں گے اور ان لوگوں کو ہی پڑھنا تھا قرآن شریف ان لوگوں نے ہی ختم کرنا تھا اچھا ہم لوگ نا عورتوں کو نہیں بلاتے کیونکہ وجہ یہ ہے کافی سال سے ہم نہیں بلا رہے وجہ ایک ہی وجہ ہے کیونکہ نا ساری عورتیں نا قرآن شریف تو پیڑ ہی ہوتی ہیں تلاوت بھی کر رہی ہوتی ہیں لیکن ساتھ ساتھ نا تھوڑی تھوڑی بیچ بیچ میں غوثپنگ بھی چل رہی ہوتی ہے جو کہ بالکل بھی اچھا ہی لگتا ادھر کی برائی ادھر کی برائی تو پھر وہ نا محفل کا نا آپ کہنے وہ مزہ بھی نہیں رہتا پھر ادھر کی باتیں ہوتی رہتی ہیں خالی تو اس وجہ سے بس مسجد سے بلا لیتے ہیں تو وہ کافی صحیح رہتا ہے اور جلدی بھی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ خواتین آتی ہیں تو بہت آپ کہنے پورے سارا دن کا ایک پروسس ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ بہت زیادہ بیزی ہو جاتے ہیں تو خیر یہاں پر ہماری قرآن خانی سٹارٹ ہو گئی تھی اور بس اس کے بعد ان لوگوں کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا ایک سے ڈیلھ گھنٹے میں قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں یا سین شریف بھی پڑھوائی تھی ہم لوگوں نے کیونکہ گیاروی شریف کا بھی ختم تھا اور قرآن خانی ہمیں کروانی تھی کافی ٹائم سے تو ہم لوگ مطلب ٹلی جا رہی تھی اور تو ہم لوگوں نے سوچا چلو ابھی گیاروی شریف کا مہینہ ہے نیاز بھی کروا لیتے ہیں ساتھ ساتھ قرآن خانی بھی کروا لیتے ہیں تو خیر ہمارا جب یہ قرآن شریف ان لوگوں نے پڑھ لیا تھا اور فاتحہ کے لیے ہم لوگوں نے بھجوا دیا تھا پھر اس کے بعد ہم نے جلی سے روٹیاں وغیرہ منگوائیں اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے جلی سے ان لوگوں کو کھانا وغیرہ سرف کر دیا کیونکہ انہیں ٹائم نہیں لگتا تو یہ لوگ زیادہ رکھتے بھی نہیں ہیں تو فٹا فٹا سپیڈ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے فٹا فٹ سے سرف کرنا ہے تاکہ کوئی بھی ایسی نہ جائے سب بیٹھیں اور آرام سے بیٹھ کے کھانا کھائیں تو آپ نے روٹیوں کو ہاف سے کٹ کر دیا تھا ہاف ہاف مطلب کٹ کر دیا تھا وہ ایزی رہتا ہے یہ ہوتا ہے کسی کو کم بھی کھانا ہے مدب کسی کو ہاف روٹی لینی ہے تو اس کو توڑنی نہیں پڑے گی مدب ہوتا ہے سمٹائم آپ کے ہاتھ بھی گند ہوتے ہیں اس کا کٹ کرنے کا سینس ہی ہوتا ہے جس کو ہاف پیس لینے وہ آرام سے ہاف پیس لینے اور کافی ایزی ہو جاتا ہے اس طرح سے تو بس ہم لوگوں نے روٹیوں کو ہیدھر کٹ کر لیا تھا ساتھ ساتھ میں نے کڑھائی کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور بس آج ہم لوگوں نے ایک ہی چیز صرف کری تھی مطلب صرف سالن بنایا تھا اور میٹھے میں ہم نے کھیر بنائی تھی زیادہ چیزیں بنا لو تو پھر وہ کھایا بھی نہیں جاتا ہے اور پھر کافی ساری چیزیں بج بھی جاتی ہیں تو اس لیے ہم لوگوں نے صرف ایک ہی چیز رکھی دیا سم نے پہلے نا یہ ہوا تھا کہ ہمیں بولا گیا تھا کہ آپ زیادہ چیزیں مت بنایا کریں کیونکہ پھر وہ کھایا نہیں جاتا آپ کو پتہ نہیں ہوتا نا کہ کون جو بھی لوگ آ رہے ہیں ان کے ساتھ کسی نے کھانا کھایا وہ ہوتا ہے لوگ گھر سے کھانا کھا کے نکلے ہوئے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے نا تو وہ ویسٹ ہوتا ہے تو آپ اتنی زیادہ اتمام نہیں کیا کریں تو خیر یہاں پر جب وہ لوگ چلے گئے تھے ان کو ہم نے کھانا وغیرہ سرف کر دیا تھا اور جب وہ لوگ چلے گئے تھے تو اس کے بعد پانچ بجے کے وقت ہمیں ٹائم ملا کھانا کھانے کا ہمیں بیٹھنے کا ٹائم ملا اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ کھایا اور بھوک کا مطلب ہمارا ٹائم آپ کہلیں زیادہ ہی اور ہو گیا تھا بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی بہت صحیح والی بھوک لگ رہی تھی اس ٹائم پہ اور پھٹا پھٹا میں نے کھانا نکالا اور واقعی اتنی ماشاء اللہ سے اتنی مزدار وہ بزار والی کڑھائی لگ رہی تھی بہت اچھی بن کے تیار ہوئی تھی یہ دیکھ والا سٹائل ہے آپ لوگ اس طرح سے بنا کے دیکھئے گھر میں بھی بنانا چاہے ہیں اپنے لئے بنا سکتے ہیں لیکن زیادہ کانٹیٹی میں جب بھی بناتے ہیں تو اس کا طریقی کار یہ ہی ہوتا ہے بنانے کا اور اس طرح سے بھی اچھی بن کے تیار ہوتی یہ کڑھائی اچھا جب میں نے اس کو گرم کیا تھا تو کڑھائی کے اندر میں نے تھوڑا سا پانی آٹ کر کے گرم کیا تھا کیونکہ بلکل بھونیوی کڑھائی تھی اور ہم لوگوں کو تھوڑا سا گریوی والا اچھا کیونکہ ہم گریوی سے کھانا کھاتے ہیں وہ ٹیوں سے نہیں کھایا جاتا کھانا تو اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا پانی آٹ کر کے پھر اس کو گرم کر لیا تھا اور اس کے بعد پھر سب کو سیرف کر دیتا ہے خیر ہم لوگوں نے سکون سے بیٹھ کے کھانا کھایا خیر انجوئی کی خیر بہت مزیدار بنی ہوئی تھی اور اب ایک دن کے بعد ابھی آپ اس کا ٹیکسٹر اور کلر دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا اچھا اس کے اندازہ میں نے جو اکھروڈ ایٹ کیے تھے تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آرہا تھا مجھے تو خیر بہت مزیدار لگا ہماری فیملی میں بھی سب کو اچھا لگا اور میرا یہ خیال تھا اکھروڈ کی وجہ سے اس کا کلر بھی بہت زیادہ ایک دن پہلے جب فریش تھی تو اس وقت لائٹ گولڈن براؤن کلر لگ رہا تھا جب گولڈن سے کلر آرہا تھا اور دوسرے دن جو ہم نے کھائی بسکٹی براؤن سا کلر آرہا تھا تو شاید یہ اکھروڈ کی وجہ سے اس کا کلر اس طرح کا ہو گیا تھا جو کہ دکھنے میں بہت مزیدار لگ رہا تھا کھانے میں بھی بہت مزیدار تھی مطلب نا یہ واقعی اس ٹیمپے میں مس کر رہی تھی کہ شیر مال ہوتا تو کیا ہی بات ہوتی اور ہم نے نہیں مانگوائے تھے زہر چھے باتیں ہی بھی ہو جاتا ہے تو بس ہم نے نان ہی مانگوائے تھے اور اس کا ٹیکسٹر دیکھئے تو اس کا ٹیس آپ دیکھیں گے دوبالہ ہو جائے گا واقعی میں واقعی ہو گیا تھا اور بہت بہترین تھی بہت بار تحریف کر دی اب آپ لوگ بنائیں گے نا تو آپ لوگ بتائے گا کہ آپ لوگ کی کھیر کیسی بنی اور ہمارے ساتھ انسٹرگرام پہ اس کی ایک پکچر ضرور شیئر کیجئے گا اور جو بھی ہمارے ساتھ پکچر شیئر کرتا ہے تو اس کو ہم سٹوری پہ ضرور لگاتے ہیں اور ہو سکے تو ہمیں ٹیک کر دیا کریں اس سے کافی آسان ہو جاتا ہے پکچر کو شیئر کرنا تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نوٹیفکیشن نہیں ملتی کیونکہ دیلی بیسز کے اتنے سارے میسیجز ہوتے ہیں تو سبج میں نہیں آتا یا ملتی بھی نہیں ہے نوٹیفکیشن سم ٹائم ایسے ہوتا ہے جب آپ ٹیک کر دیتے ہیں تو وہ ٹیک کی نوٹیفکیشن بلکل الگ سے ہی آتی ہے تو ہمارے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے اس کو شیئر کرنا تو ٹیک کر دیا کریں تو خیر بس کھانا وغیرہ کھالیا تھا اس کے بعد تھوڑی دیر ہم نے ریسٹ کیا اور اس کے بعد پھر ہم نے پی چائے کیونکہ چائے تو بھائی بہت ضروری ہے دماغ کے لیے اور بس چائے پی اور اسی کے ساتھ کر دیں گے آج کے بلک کو اینڈ آپ لوگوں نے بتانا ہے آج کا بلک کیسا لگا اگر اچھا لگی تو لائک ضرور کیجئے گا ساتھ ساتھ کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو کلک کرنا نہیں بھولے گا ہم دونوں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ